دوستان محترم یہ جو لیلت المبارکہ ہے یہ جو لیلت الساق ہے یہ جو لیلت الرحمہ ہے یہ جو لیلت البرکت ہے اس میں اللہ حریم کی طرف سے بندے کے اوپر کتنی قلائیات ہوتی ہیں کتنی مہربانیاں ہوتی ہیں ویسے عمومی طور پر اللہ حریم ہر رات کے پچھلے پہن آسمان دنیا کے اوپر نظور اللہ فرماتا ہے اور پھر رات کے پچھلے پہن میں صدا دیتا ہے ہے کوئی مجھ سے مصرد مانگنے والا ہے کوئی مجھ سے ردت مانگنے والا ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کی چھونی بھڑ دوں میں اس کو رزق عطا فرما دوں میں اس کے دناہوں کو عطا فرما دوں لیکن میرے آقا کریم اس نے نبتہ ہوتا آرہے ہیں اس نے نبتہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رات آتی ہے نبتہ رات والی اس رات کو اللہ حریم جیسے ہی سنجھ گروب ہوتا ہے گروب آفتا کے ساتھ کی اپنی شام کے ساتھ آسمان دنیا کے اونپر قدور جنام فراتا ہے اور پھر فراتا ہے ہے کوئی مجھ سے مصرد مانگنے والا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا ہے کوئی میری بارگاہ میں سلام کرتے والا اور کتنی عجیب بات ہو کتنی عجیب بات ہوگی کہ ادھر سے تو سنائیں آ رہی ہوں ہے کوئی مجھ سے مفرد مانگنے والا ہے اور ہم ادھر ہیتوں کی تحضیم کو زندہ کر رہے ہیں یہاں پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں ہم باتش مادی ہو رہی ہیں جشن منایا جا رہا ہوں وہاں سے تو صدا آ رہی ہے اپنا دامن آمدہ ہے تو لے آ ہم دھو ڈالتے ہیں اپنی رحمت کے پانی سے ہم دھو ڈالیں گے اگر تم گناہوں کی وجہ سے پریشان ہے تو آجا میرے درمات میں تو آجا میرے بارگاہ میں تو آکے سندہ کر تو میرے یاد کر تو توبہ کر تو میرے بارگاہ میں آکے سوال کر تو میں تینی ارزداش کو بودا کرتا ہوں ادھر سے تو صدا آ رہی ہے اپنی آمدہ دامن کو لے کے آ میں اپنی رحمت سے اس کو بھوڑا ہوں لیکن بندہ اور عادلگی کا اتقاب کرتا ہے آپ کو اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا ہے لیکن یہ پیار اس بات کا تقاضی تو نہیں کرتا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ پیار میں خود بھی جہنم میں چھلانے لگائیں اور اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لے جائیں یا ایوہ الذین آمنون لا تلہکن انباروکن لا اولادو ان ذکر اللہ اے ایمان رانو تمہارے مارو تمہاری اولاد تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں اپنے آپ کو بھی آپ سے بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھرانوں کو بھی اس لیے بچوں سے اگر آپ کو پیار ہے اپنے بیٹوں سے اگر آپ کو شکل کا تعلق ہے تو پھر آپ ان سے کہیں چلو میرے بچے آج میرے ساتھ چلو مسجد میں چلتے ہیں وہاں چلوکے اللہ کا ذکر کریں گے وہاں اللہ کا ذکر کریں گے چلوکے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ حضور پر ضرور پڑھیں گے ایک توفادہ یہ ہوگا کہ میری زبان تو آگتا ہو سکتی ہے لیکن میرے ساتھ اگر کوئی معصوم بچہ آیا ہوا ہے اگر اس کی زبان سے یہ نکل جاتا ہے کہ یا نا آج میری میرے اوپر کرم فرما اور میرے والد کی اوپر بھی کرم فرما دے تو اللہ کریم اپنے اس معصوم مخروب کے اوپر اور اس کی دعان سے نکلے ہوئے کلے باگ کی بیٹر سے ہو سکتا ہے ہم سب بھی اوپر کرم فرما اس لیے اس رات کو اپنے بیٹوں کو اگر آپ نے پیار کرنا ہے تو پیسے دے کے ان سے پتاکے نہ جلوا ان سے پیار کرنا ہے ان سے پتاک کرتی ہے گھر میں ملچہ دکھائیں گھر میں کوئی چیز دکھائیں اس کے اوپر خاطر شریف پڑھیں خاطر شریف پڑھ کے بچوں کو کھلائیں اس کے اوپر برکت ہوگی اور برکت والا کھانا بکھائیں گے تو ان کے جسم میں برکت جائے گی اور پھر وہ آماتہ ہوں گی اللہ کا جکر کرنے کے لیے تو دوستان مہرم ہمیں وہ کام کرنا چاہئے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہمیں ان کاموں سے پچھنے کی پوشی کرنی چاہئے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراض کی ہو تو میں از کتہا ہوں کہ یہ رات اللہ کی رحمتیں گو انہیں کی راتیں گا اور اللہ کریم